یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے کہ آپ کسی شخص کے غصے میں کی گئی باتیں کبھی نہیں بولتے کیونکہ سچ اسی وقت سامنے آتا ہے خواتین اکثر باری آواز دینے والے مردوں کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ وہ زیادہ پوری اعتماد نظر آتے ہیں بہت سے نوجوان جو آٹھ گھنٹے سے کم سوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہو تو یا آپ کی خوشی کی وجہ ہوتے ہیں اور یا دکھ صرف دس پیسد خوشیہ آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہے بقایا نوے پیسد خوشیہ آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہے گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنی اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے اگر کوئی چھوٹی باتوں پر روتا ہے تو وہو معصوم اور نرم دل ہے سب سے اچھے لوگ شوروں میں ہمیشہ ناقص نظر آتے ہیں آپ تب ہی جیت سکتے ہیں جب آپ کا دماغ آپ کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہو جس شخص کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو سکھائے گا کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی شخص ہمیشہ مسکراتا ہے تو یہ عام طور پر اسی بات کی علامت ہے کہ وہو گہرے جذباتی درد کا سامنا کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا احساس تب ہوتا ہے جب آپ جس سے پھولی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہو کسی اور سے محبت کرنے لگے کچھ لوگ آپ سے حقیقی محبت نہیں کرتے بلکہ وہو آپ سے صرف اس لئے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں یہ لمحبود زیادہ تکلیب دے ہوتا ہے جب کوئی آپ کو اپنا بنا کے اچانک چھوڑ دیتا ہے تب آپ کو بھی ایسی ریاک کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کو بلکل پرواہ نہیں ہے جو لوگ اچھے لباس پہنتے ہیں وہ اپنے بارے میں بہتر محسوس کرتے ہیں اور عام طور پر خوش رہتے ہیں جب مرد اپنی پسند کی لگی سے بات کرتے ہیں تو اس کی آواز مرد کے دل کی دلکن کو تیس کر دیتی ہے جب کوئی شخص آپ کے خواب میں نظر آتا ہے تو وہ شخص یا تو آپ کو یاد کرتا ہے یا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے جو لوگ اکثر اقینے رہتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت زیادہ خیال لگتے ہیں بہت نرم اور مہربان ہوتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے دل کو تولتی ہیں وہ واقعی وہی چیزیں ہیں جو آپ کی ان کے کول دیتی ہے بعض اوقات وہ لوگ جو آپ سے بات نہیں کرتے وہی ہوتے ہیں جو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں نانانے پیسد لوگ ڈر جاتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں اگر آپ اپنے اہداپ کا اعلان دوسروں کو کرتے ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں نہ بینا اپراد عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت پچیس پیسد کم ہو جاتی ہے نفسیت کہتی ہے اگر آپ بہت ہنستے ہیں اور روح بھی پذول باتوں پر تو آپ اندر سے خالی ہے اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں اگر آپ کم بولتے ہیں اور تیز ربطاری سے بولتے ہیں تو آپ بہت گہرے ہیں اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں اگر آپ بہت زیادہ کاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں اگر آپ بات بات پیرو پھلتے ہیں تو آپ نرم دل اور معصوم ہیں اگر آپ چوٹی چوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یاداش بہت مضبوط ہوتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ میں توانائی بل جاتی ہے مختصر لفظوں میں جواب دینے والے لوگ اکثر ذہین ہوتے ہیں دنیا میں دو طرح کے درد ہے ایک اوہو جو آپ کو تکلیب دے اور دوسرا اوہو جو آپ کو بدل دے عقل جتنی جوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی کیونکہ برطن وہی شور کرتے ہیں جو خالی ہو جب آپ خوشی کے موقع پر روتے ہیں تو پہلا آنسو آپ کے رائٹ آنٹ میں آتا ہے اور جب دکھ سے روتے ہیں تو پہلا آنسو لپٹ آنٹ میں آتا ہے مرد ہزارات ایک دن میں تقریباً بارہ ہزار پانچ سو الفاظ بولتے ہیں جبکہ خواتین ایک دن میں بائیس ہزار الفاظ بولتی ہیں بہت زیادہ خوش رہنے والے لوگ اگر کم بھی سوئے تو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت ڈاؤن نہیں ہوتی بولی ہوئی چیز کو یاد کرتے ہوئے اگر آپ اپنی آن کے بند کر لے تو وہو آپ کو آسانی سے یاد آ سکتی ہے ہم ان لوگوں کو زیادہ اگنور کرتے ہیں جو ہمیں زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ان لوگوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں جو ہمیں اگنور کرتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ہے موسیقی